جاجل الَّذِينَ كَثَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورة القحف میں ہم دو باغوالوں کا واقعہ پڑھ رہے تھے آئیت نمبر ٹھرٹی ٹو سے فارٹی فور تک باغوالوں کا واقعہ ہے جس میں جو ہے مال کی آسمائش ہے مال کا فتنے کا ذکر ہے دو آدمیوں کا ذکر ہے جن میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو باغ دیئے تھے جو خوب پھلا پھلے 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 اس میں بہت سے جو ہے منگوروں کی بیلے تھی اور بہت سے پھل اٹھتے تھے اور خجوروں کے درقتوں نے اس کا احطہ کیا ہوا تھا تو چلے ہم آگے دیکھتے ہیں لیکن وہ ناشکری کرتا رہا تو ہم آگے پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں جانتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت القاحف آیت نمبر 42 آنورز سے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں نامدوه و نسلی علی رسول الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الابدتم من لسانی یفقه قولی ربی زدنا علما اللہم فقینا فی الدین اللہم انفعانا بما علمنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین تو ہم دو باغوانوں کا واقعہ پڑھ رہے تھے ست القاف میں اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں سے دو میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے باغ دیئے تھے دو باغ دیئے تھے وہ خوب پھولتے پھلتے تھے اس کے اندر نہر بھی تھی بارش کے پانے کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا تھا اور جو ہے وہ بہت پھل دیتے تھے اور پھر اس میں خجوروں کے درخ سے اہتہ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے جو وہ باغ کی حفاظت بھی کرتے تھے اور لیکن پھر اس آدمی کو جو اتنا اللہ تعالیٰ نے نوازہ تھا تو فخر ہو گیا اور وہ غرور و تقبر کرنے لگا اور اپنے ساتھی سے بات و باتوں میں کہنے لگا کہ میں تو مال میں بھی زیادہ ہوں اور جو ہے نفری میں بھی زیادہ ہوں میری تولاد بھی زیادہ ہے اور وہ اس طرح ظالم ہو گیا اپنے نفس کے لئے اس طرح کی باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں سمجھتا ہوں اپنے ساتھی سے کہ اگر قیامت قائم ہوئی اول تو قیامت قائم ہوئی نہیں اگر ہوئی بھی تو پھر یہ ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ اس باغ سے زیادہ اچھا دے گا کیونکہ وہ سارا اپنی جو ہے کچھ قابلیت سمجھ جا تھا سارے باغ پہ اور ساری کامیابی پہ تو لیکن اس کے ساتھی نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر نطفے سے پیدا کیا اور تمہیں آدمی بنا دیا اور میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی میرا پرودگار ہے اور اپنے میرے پر میرے پر کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور تم داغ میں اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہیں کہا ماشاءاللہ اللہ اقوطہ اللہ بللہ کہ اللہ کا چاہا جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ نے تمہیں سب دیا ہے تمہارا کوئی کمال نہیں ہے لیکن وہ نعمت ملنے پر غرور تقبر کرتا رہا فقر کرتا رہا اپنے ساتھی پر فقر جتاتا رہا تو اس کے ساتھی نے کہا کہ بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باق سے بھی بہتر دے دے اور تو اس پر آسمانی عذاب بھی دے اور یہ چٹری چٹیل میدان ہو جائے اور یا تو اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے پاس کوئی طاقت ہی نہ رہے کہ تو اس کو ڈھون لائے تو پھر یہ ہے کہ ہم آگے آیت نمبر فورٹی ٹو سے دیکھتے ہیں کہ اس موہد کی اس مومن کی دعا قبول ہوئی جو اتنا فخر کر رہا تھا اور اللہ سے شرک کر رہا تھا ہم وٹو وٹ ٹرانسلیشن سے شروع کرتے ہیں وہ اوہیتہ وہ اور اوہیتہ گھیر لے آ گیا بھی سمر ہی پھل اس کا پاز بہا تو اس نے صبح کی سواد بہا صبحی اس کا روٹ ورڈ ہے یقلبو وہ ملتا تھا کفے ہیں اپنے دونوں ہتے لیاں اللہ اس پر ماں جو انفقہ اس نے خرچ کیا تھا فیہا اس میں وہیہا اور وہ باق خواہ ویتن گرا پڑا تھا اللہ اروشیہا اللہ پر اروش چھتوں ہا اپنی اللہ اروشیہا اپنی چھتوں پر تو یہ اروش ہے نا تو یہ جمع ہے چھتوں پر چھتوں اور تو اس کا واحد ہوگا ارش اللہ اروشیہا اپنے چھتوں پر ویقولو اور کہہ رہا تھا یا لیتنی اے کاش کہ میں لم نا اشرک میں نے شرک کیا کرتا میں شرک کرتا بھی رب صاحب اپنے رب کے آدھن کسی ایک کو بھی گننگ ٹانسیشن روا ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کے معبو اس کے میووں کو عذاب نے آگے رہا اور اپنی اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا تو جو مال اس نے اس پر خرج کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پرودگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا کسی کو شریک کیا تھا کہ میں تو تم سے مال میں نفری میں سب سے زیادہ ہوں تم سے زیادہ ہوں تو اپنی ساتھی پہ اور یہ کہ اللہ کے ساتھ شریک بھی کیا کہ کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے اور اگر آئے بھی تو اللہ تعالیٰ اس باق سے زیادہ اچھا مجھے دیں گے تو اور جو ہے وہ سارا اپنی محنت اور کوشش سمجھ رہا تھا میں نعمت ملنے پر غرور و تقبر کر رہا تھا فخر کر رہا تھا اور اپنے ساتھی کو حقید جان رہا تھا اور نعمت کا کریڈٹ خود کو دے رہا تھا اور اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کر رہا تھا جبکہ اس کے ساتھی نے کہا کہ تم جب باغ میں داخل ہو تو ماشاءاللہ لا قوتہ اللہ بللہ کہتے کہ جو اللہ نے چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کی قوت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں ووہیتا بھی ثمرہی فاس بہا یقلیو کفیے اللہ ما انفقہ فیہی آخر یوں واکے باغ کے پکےوے پھل کو عذاب نے آگیرا اور جو کچھ وہ باغ پر کھڑ چکا تھا اس پر اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا وہیہ خاویتن علا عروشیہ اور وہ باغ انہی ٹکٹیوں پر گرا پڑا تھا تکبر کی سزا چنانچہ جو مومن تھا جو موہد اس کا ساتھی تھا اس کے موہ سے نکلے وے کلمات اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئے کہ اس کے موہ سے نکلے وی بات فوراں مستحاب ہو گئی مستجاب ہو گئی کیونکہ اس نے کیا کہا تھا کہ بہت ممکن ہے کہ فائد نمبر فورٹی میں کہ میرا رب مجھے تیرے اس باق سے بھی بہتر دے اور تیرے باق پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل ساور صاحب میدان بن جائے یا اس کا پانی گہرا چلا جائے اور تو پانی بھی نہ نکال سکے تو اللہ تعالیٰ نے اس مومن کی بات سن لی اس کے کلمات اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئے کہ اس کے موہ کی نکلی وی بات فوراں مستجاب ہو گئی مستجاب ہو نا یعنی قبول ہو گئی اور مشرک کو اس کے تکبر اور غروب کی سزا مل کے رہی جن درختوں کے پھلو اور اپنی پیداوار کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہو رہا تھا اور کفر کے کلمے بک رہا تھا سارے کے سارے باق پر قیرِ الٰہی نازی روی جس نے اسے زمین بوس کر دیا اور صرف موجودہ تیار فصل کا ہی نقصان نہ ہوا بلکہ جو کچھ اس باق پر خرچ کر چکا تھا سب کچھ ضائع اور برباد ہو گیا اس وقت وہ کفے افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا اپنی ہتیلیا ملنے لگا افسوس کرنے لگا کاش میں نے اپنے پرگردگار کو حقیقی معنوں میں پرگردگار اور نفع و نقصان کا مالک سمجھا ہوتا اس کے کھڑے کھڑے اور آنکھوں سے دیکھتے اس کے باق پر آفت نازل ہوئی تو اس وقت وہ کچھ بھی اس کا بچاؤں نہ کر سکا اور جب سب کچھ تباہ ہو گیا تب جا کر اسے یہ سمجھ جائے کہ حقیقتاً تو ہر چیز پر اختیار صرف اللہ ہی کو ہے اب وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے پرگردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا تو یہ تھی وہ مثال جو قریش مکہ کو سمجھانے کے لئے پیش کی گئی اور انہیں اس مثال سے تنبیح یہ ہے کہ اگر ان کے پاس آج مال و دولت ہے عزت ہے چودراہت ہے تو وہ دوسروں کو اخیر مت سمجھے کسی وقت بھی ان کے فخر و استخبار کی وجہ سے ان سے انعمتیں چھن بھی سکتی ہیں اور پھر اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ اقوام مٹھی بر جماعت جو تھی مسلمانوں کی اقوام عالم کی امام بن گئی اور جو ہے کہاں کہاں دین پھیل گیا نا تو یہ جو ہے فورٹی ٹو میں جو ہے یہی ہمیں سٹی ٹو سے فورٹی ٹو تک یہ آیت ہے کس کے بارے میں یہ دو باغ والے ہیں ان کے بارے میں اس کے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں فورٹی ٹری وَلَمْ وَرْتُوَرْ ٹرانسلیشن وَرْ لَمْ نَا تَقُنْ تَهْ لَهُ اس کے لیے فیعتن جماعت لوگ ین سرونہو جو مدد کرتے اس کی من دونی سوائے اللہ ہی اللہ کے مما اور نا کانا تھا وہ منتصرہ بدلہ لینے والا رننگ ٹرانسلیشن لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں رماتر جمہ فورٹی ٹھی اس وقت خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی نہ وہ بدلہ لے سکا جب اس کا باغ بالکل جو ہے اجڑ گیا اللہ نے اس کو سزا دی اس کے تکبر کی اس کے شرک کی تو اس وقت اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ آئی اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ ہوتی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اس کے کھیت و خلیان اور یہ پھلتا پھلتا کھیت واپس لاز سکتی وما کانا منتصرہ اور نہ وہ خود بدلہ نیلے وعدہ بن سکا جس جتھے پر اس کو نہ آز تھا کہ میں تو جتھے میں نفری میں اولاد میں بھی زیادہ ہوں وہ بھی اس کے کام نہ آئی اور مال پہ بھی اس کو ناس تھا تو کچھ بھی اس کا کام نہ آیا نہ وہ خود ہی اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی انتظام کر سکا بلکل بے بس ہو گیا اللہ کے آگے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے شرک کریں اور آخرت کو نہ مانیں اور عقیدہ آخرت تو بہت ضروری نا مسلمانوں پہ مسلمان کے لئے کیا ہے صفت ایمان مضمل کیا ہے آمنتو باللہ وملائکتی وقتبی تو یہ ساری چیزوں پہ ایمان لانا جس میں آخرت پہ بھی ایمان لانا بہت ضروری ہوتا ہے مسلمان کے لئے پھر آیہ نمبر 44 ورٹو ور ٹرانسلیشن اُنہ لکا وہاں الولائیت سارا اختیار لِلَّهِ لِي لِي اللہی اللہی کے لئے لِلَّهِ اللہی کے لئے الحق جو سچا ہے ہوا وہ خیرون بہتر ہے ثواباً بدد لینے میں ثواباً بدلہ لینے میں وخیرون اور بہتر ہے اُقبا انجام کے اعتباس ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن 44 یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ بھرک کے لئے وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتباس سے بہتی بہتر ہے تو ہُنَا لِكَ الْوَلَایَتُ لِلَّهِ الحق یہیں سے ثابت ہے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے ولایہ ولایہ تُن کے معنی موالات اور نسرت کے ہیں یعنی اس مقام پر ہر مومن و کافر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد کرنے پر اس کے عذاب سے بچانے پر کوئی قادر نہیں یہی وجہ ہے کہ پھر اس موقع پر بڑے بڑے سرکش اور جببار بھی اظہار ایمان پر مجبور ہو جاتے ہیں تو وہ مان گیا نا پھر جب اس کے خیت خلیان سب تباہ ہو گئے تو پھر وہ مان گیا کہ کاش میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کہتا گو اس وقت اس وقت کا ایمان نافع اور مقبول نہیں ہوتا جس طرح قرآن نے فیرون کی بابت نقل کیا کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو کہنے لگا سورة یونس سورة یونس نائنٹی میں ہے تو کیا وہ کہنے لگا جب وہ میں اس اللہ پر ایمان لیا جس پر بنو اسرائیل ایمان رکھتے ہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں دوسرے تو جب اس نے دیکھا کہ پانی میں غرق ہو گیا تب وہ کہتا ہے کہ میں اب جو ہے بنو اسرائیل پر میں ایمان لاتا اس پر ایمان آتا ہوں جب سے موسیٰ اور حرون علیہ السلام ایمان لائے اسی بات کو سورة المومن سورة الغافر اس کے دو نام ہیں سورة مومن سورة الغافر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَمَّا رَعَاؤُ بَعْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا اُنَّا بِهِ مُشْرِقِين پر پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم خدا وائد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شک بناتے تھے اس سے نام اعتقد ہو گئے لیکن کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہا ہم اللہ وائد پر ایمان لائے اور جن کو ہم اللہ کا شریک تھیراتے تھے ان کا انکار کرتے ہیں تو اگر ولایت واو کے کسرے کے ساتھ ہو تو پھر اس کے معنی حکوم اور اختیارات کہیں اور ترجمے میں بھی یہی کہا گیا نا کہ حکوم اور اختیارات تو وہ ہوا خیر ان ثوابوں و خیر ان اقبا تو وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتباسے بہت ہی بہتر ہے اللہ تعالیٰ یعنی وہ ہی اپنے دوستوں کو بہتر بدلہ دینے والا ہے اور اس نے آخبت سے مشرف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی اللہ کی ذاتی ہے اللہ کی ذات ہے تو ہم دیکھتے ہیں اب آیت 32 سے 44 تک دو باغ والوں کا واقعہ تھا تو اس پورے واقعے میں ہمارے لئے کیا سبق ہے اس پورے واقعے میں یہ پوری ایک سمری ہے دیکھتے ہیں اسکرین پر ہمارے لئے یہ سبق ہے اس پورے واقعے میں کہ کوئی بھی نعمت ملنے پر غرور و تقبر نہیں کرنا چاہئے دوسروں پر فخر نہیں جاتا نہ چاہئے دوسروں کو حقیق نہیں سمجھنا چاہئے جیسے کہ باغ والے نے کیا غرور و تقبر میں آ گیا اپنے پساتی پر فخر جتانے لگا اس کو حقیق سمجھنے لگا کہ میں مال میں بھی زیادہ ہوں نفری میں بھی اولاد میں بھی زیادہ ہوں اور کسی نعمت کا کریڈٹ خود کو نہیں دینا چاہئے اس نے نعمت کا کریڈٹ اپنے کو دیا کہ شاید میری کوئی جو ہے ذہنت ہے یا میری کوئی منت ہے بلکہ ہر نعمت کو اللہ کی دین اللہ کی دین سمجھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنے اندر آجزی پیدا کرنی ہے فخر غرور تقبر ریا سے بچنا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے شفاہ یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفاہ نہیں اللہ نے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفاہ دی فلاں نے مجھے فلاں کام سے بچا لیا نہیں فلاں نے اس کے ذریعے مجھے بچا لیا یا میرے بچے کو بچا لیا تو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے نعمت ملنے پر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا ہے کسی نعمت کے ملنے پر اللہ سے شکوہ شکوائت نہیں کرنی بلکہ کسی نعمت کے نا ملنے پر اللہ سے شکوہ شکوائت نہیں کرنا بلکہ اللہ سے اچھی رکھنی ہے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اندینت نعمتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نیمتوں کو گننا چاہو تو تم اسے گن نہیں کر سکتے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے واقعی ہم نہیں گن سکتے لیکن مثال کہ ان گنت نیمتیں سو میں سے ایک یا دو نہیں ہوتا ہم اس پر روتے رہیں گے اور جو نیمتیں نانویں نیمتیں ہوں گے اس پر ہم شکر نہیں ادا کریں اس کے غم میں گھلیں گے اور فلاں کو دیکھیں گے فلاں کے پاس تو فلاں کو کبھی ہم نہیں دیکھ رہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں سے بہت سی چیزیں فلاں کے پاس نہیں ہیں یہ نہیں دیکھتے پس شکوا شکایت کرنے لگتے ہیں اللہ کو بلکل نہیں پسند کہ شکوا شکایت کریں تو اپنے اسباب پر توقع نہیں کرنا ہے کہ میرے پاس اتنی مال ہے اتنی پراپرٹی ہے ہریکن سینڈی آیا تھا اور جو بھی ہریکن ابھی ادھر بھی آیا تھا یوسٹن میں فلوریڈا میں نیویوک میں بھی ہمیں ایک ہریکن سینڈی اور اس طرح کے دیکھ چکتے ہیں کہ وہ ساری سب کی دکانیں دوب گئیں انشورنس کمپنیز نے انشورنسز کیے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں یہ کورڈ نہیں وہ کورڈ نہیں تو کیا ہوتا ہے یہ نعمت کبھی بھی چھن سکتی ہے تو کبھی بھی ریسورسز پہ اپنی نعمتوں پہ اپنی نفری پہ اپنے بچوں پہ اپنے شوہر پہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہے ہاں دعا ضرور کرنی چاہے کہ اللہ نعمتوں کا زوال نعمت تو دعا بھی اللہ آپ سے سب نے ہمیں سکھائی اللہ معنی عوض بکا من زوال نعمت کا و تحول آفیتی کا تو اپنے اسباب پہ پھولنا نہیں چاہیے بھروسہ نہیں اللہ پہ بھروسہ نہ چاہیے اپنے اسباب پہ توقل نہیں کرنا بلکہ توقل بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کرنا ہے کہ اللہ چاہے تو سب کچھین بھی لے کفر سے ناشکری سے وہی ہے نا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں زیادہ دوں گا بڑا بڑا کے دوں گا یہاں پہ کفر کفر کے معنی میں نہیں یہاں ہے ناشکری کے معنی میں کہ اگر تم نے کفر کیا تو پھر میرا عذاب بھی شدید ہے تو وہی اس کے ساتھ ہوا کہ اس کا باغ جو ہے ملیہ میٹ ہو گیا اور پھر دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر دو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں پوری سمری ہے اس میں اس آیت کی 32 سے 44 تک مومین کے طریقہ تبلیغ سے آپ نے اپنے عمل کے لیے سیکھا کیا سیکھا میں نے اپنے عمل کے لیے سیکھا کہ مجھے دورانے تبلیغ دوسروں کو سوچ دوسروں کو سوچ کو باننا ہے دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے ہمیشہ بات کریں آیت نمبر آیت کا ریفرنس حدیث نمبر the book of حدیث جیسے اس خرید میں ہم دیتے ہیں نا سب اس طرح دوسروں کو اور اپنی معرفت کرانی ہے اللہ سے جوڑنا ہے اللہ کے قریب کرنا ہے اور اللہ کی ہمیشہ ڈرانا نہیں ہے کہہ رہے گناہ ہے حرام ہے یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو ابھی تو بشہر دین کا علمی نہیں ہوتا ان کو پہلے ڈرہ دیتے ہیں یہ عذاب آ جائے گا آگ میں چلے جو نہیں پہلے اللہ کی معرفت کروائیے اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے بخشنے والے ہیں رہم کرنے والے ہیں ودود ہے اللہ تو بہت چاہتے ہیں اپنی مخلوق کو انسانوں کو سترماؤں سے زیادہ چاہتے ہیں جان کی ہماری حرمت ہے ہمارے مال کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ایسی آیتیں ایسی وہ جس سے اللہ کا تعریف اللہ کی معرفت ہو کہ اللہ جو ہے بہت مہربان ہے رحیم غفور ہے ہم پر بندوں کو بہت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانی ہیں اور ان پر شکر کرنے کا احساس دلانا ہے اپنے ایمان کو برملہ اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَخْنَتُمِ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو کبھی کوئی مسئبت آگئی کوئی کوئی ایڈورس سیچویشن ہو گئی کوئی بیماری آگئی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمات میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں تو مجھ سے اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے پانی دنیا کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ دیکھو یہ دنیا فانی ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَطَعُ الْغُرُورِ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی کیا ہے مطعُ الْغُرُورِ دھوکے کا سامان ہے ٹھیک ہے نا اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہمارے بال سفید ہو گئے کتنی جنریشن ہم پانچ جنریشن دیکھتے ہیں نا ہماری نانی کو دیکھا پھر ہماری والدین کو دیکھا دو جنریشن نانا نانی دادہ دادی والدین دو جنریشن پھر ہم نے اپنے والدین کی جنریشن دیکھی تین جنریشن پھر ہماری جنریشن چار جنریشن ہمارے بھائی بین پھر پانچوی جنریشن ہمارے بچوں کے بچے اگر زندہ رہے تو بچوں کے بچے بھی تو پانچ یا چھے جنریشن تو دیکھتے ہیں پانچ تو ضرور دیکھتے ہیں تو کیا دیکھا ہم نے فانی ہے سب چلے گئے دنیا سے آج کتنوں کے والدین نہیں ہے کتنے کے ساسوسر نہیں میرے تو کوئی بھی بزرگ نہیں رہے کوئی نہیں رہا ایک آخری دوتے امیوں نے خالہ یا پتہ نہیں کوئی آنٹی تھی وہ بھی چلی گئی تو وہ اس دنیا پہ دنیا کے باغات پہ فخر کر رہا تھا بچوں پہ فخر کر رہا تھا اور کیا ہو گیا ناشکری اللہ اسے ساتھ کفر کر رہا تھا قیامت کا انکار کر رہا تھا کہ قائم ہوگی نہیں ہوگی بھی تو مجھے تو اللہ اس سے بھی زیادہ دے دے گا اور وہ ساتھی سمجھائی رہا تھا تو یہی بات ہے کہ اس کی طرح میں دوسرے ساتھی کی طرح جو محمد ساتھی تھا تو انسان کو اس کی حقیقت یاد دلانی ہے کہ حقیقت کیا ہے ہماری کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا فانی ہے اور جنت کے لئے کوشش کرنی ہے جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا اور مافیا سے بہتر ہے تو یہ 32 سے 42 تک 44 تک یہ سمجھائی تھی دو باغوالوں کا قصہ تھا جو کہ مال کا فتنہ تھا اور اصابے کاف کا جو تھا ایمان کا فتنہ تھا تو یہاں اس صورت میں آپ کو پتا ہے ابھی دو اور ٹرائلز اور ٹیسٹ ہم پڑھیں گے جو کہ علم کا فتنہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں حضور کرنے ہیں کہ واقعے میں ہم پڑھیں گے اور بھی چیزیں انشاءاللہ اب آئے نمبر 45 ودرب اور بیان کیجئے دو باغوالوں کے لئے بھی یہی آیا تھا ودرب بیان کیجئے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ دیویجن بھی کرواتے ہیں کہ بیان کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باغوالوں کا قصہ تو وہاں بھی ودرب تھا ودرب اور بیان کیجئے لہم لہ لیے ہم ان کے لئے مثلہ مثال الحیات دنیا دنیا کی زندگی کے اب اللہ تعالی نے انجام بتا دیا نا سارا دو باغوالوں کو اب دیکھیں دنیاوی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ مثال دی رہے ہیں کما عین جیسے پانی انزلنا انزلنا انزل اتارا نا ہم نے ہوسے یعنی پانی کو انزلنا ہوسو اتارا ہم نے اسے من السمائی آسمان سے فختلطا تم جل گئیں بھی اس کے ساتھ نباتو نباتات الاردی زمین کی فعصبہ تو وہ ہو گئیں ہشیمن چورا چورا تزروہ بکھیتی ہیں اسے الریاہو ہوایں ریاہو ریح کی جمع ہے ریحن کی جمع ہے ریحن ہوا ریاہو ہوایں وقانا اور ہے اللہ اللہ علا اوپر کل ہر شئین چیز کے مختدرہ قدرت رکھنے والا روانت اور جمع رننگ ٹرانسیشن فورٹی فائی اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا میوٹ کر لیجئے پیاری بہن اپنے آپ کو عزمہ جی آپ میوٹ کریں کسی بہن بھول گئی ہیں ان کے گھر سے آواز آ رہی ہے اللہ کے کلام میں نہیں ہونا چاہیے اور ان سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو وہ ایسی ہے جیسے پانی جیسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوایں اسے اڑاتی پھرتی ہیں خدا تو ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلُّ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو کیسی ہے دنیا کی زندگی کی مثال کمائن پانی جیسی انزلناہ من السمائی فَخْتَ لَتَا بِهِ نَبَاتُ الْأَرْدِ تو دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو جیسے پانی جس سے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اور اس میں زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوایں اڑائے لیے پھرتی ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُخْتَدِرَ اللہ تعالیٰ چیز پر خادر ہے اس آیت میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائد دیاری کو کھیتی کی مثال کے ذریعے واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی میں لگے پودوں اور درختوں پر جب آسمان سے بادش برستی ہے ماں پانی برستا ہے تو پانی سے ملکہ کھیتی لیلہ اٹھتی ہے پودے اور درخت حیات نو سے شاداب ہو جاتے ہیں تو پانی جب برستا ہے کھیتی لاتی تو ایک نئی زندگی آ جاتی ہے پودے اور درخت شاداب ہو جاتے ہیں لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ کھیتی سوک جاتی ہے پانی کے دم دستیابی کی وجہ سے یا فسر پک جانے کے سبب تو پھر ہوائیں اس کو اڑائیں پھرتی ہیں ہوا کا ایک جھوکا بھی اسے دائیں اور کبیبائیں جانب جھکا دیتا ہے دنیا کی زندگی بھی ہوا کے ایک جھوکے یا اس پانی کے بلبلے یا کھیتی کی طرح ہے جو اپنی چند روزہ بہار دکھا کر فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے اور یہ سارے تصرف رفات اسی ہستی کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے ہاتھ میں جو ایک ہے اور ہر چیز پر خادر ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال قرآن میں متعدد جگہ پہ بیان فرمائی ہے جس کو ہم سورة الیونس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورة الزمر میں فرماتے ہیں علم تران اللہ انزلا من السماء ایمان فسلکو ینابیا فی الاردی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچا دیتا ہے ثم ما یخرجو بیہی ذرع مختلفاً پھر اسی کے ذریعے مختلف قسم کی خیتیاں ہوگاتا ہے پھر وہ خوشک ہو جاتی ہے اور آپ انہیں زد رنگ میں دیکھتے ہیں پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اس میں اقل مندوں کے لئے بہت زیادہ نصیت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں وہ صورت الزمر میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے چند روزہ باہر دکھا کر فنا کے گھاٹ دنیا کو اتار دیتا ہے یہ سارے تصرفات اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ اسی چیز پر قادر ہے اسی بات کو صورت اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی کے مراحل دنیا کی زندگی کے مثال نباتات سے دی دنیا کی زندگی کے مثال نباتات سے اس لئے دی گئی کہ اس کے سب کو فوراں سمجھ جا جاتی ہے ورنہ اس دنیا کی ہر جاندار اور بے جان چیز جس میں نباتات بھی شامل ہے انہیں مرائل سے گزرتی ہے انہی مرائل سے گزرتی ہے زمین پر بارش برسنے سے نباتات اکتی ہے پھر وہ بڑی ہوتی ہے لہلاتی ہے جو بند پر آتی ہے تو ہر ایک کو بہت بھری معلوم ہوتی ہے پھر عروش کے بعد ان فصلوں میں کھیتوں میں نباتات میں زوال آنا شروع ہوتا ہے اور وہ زرد ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اگر اس پہ آٹم جیسے خضا کا موسم آتا ہے تو دیکھتے ہیں نا درد کے پتے اپنے گھر کے پاس بھی دیکھتے ہوں گے یا اپنے ہاؤززے تو اس میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ سب زرد ہو جاتے ہیں اب اگر اس زرد فصل کو پہلے کی طرح پانی سے سہراب کیا بھی جائے تو دوبارہ اس میں کبھی بہار یا نہیں آئے گی اس لیے کہ اس کے اہنتات یا زوال کا دور شروع ہو چکا ہے پھر وہ فصل کار دی جاتی ہے اور اس کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ ہوا اس کو ریزوں اور ذروں کو اڑائے پھرتی ہے انسان کا اپنا حال بھی یہی ہے پیدا ہوتا ہے پھر آہستہ اس طرح پر جوانی آتی ہے قوت آتی ہے جوانی میں قوتیں زوروں پر ہوتی ہیں اس وقت وہ سب کو بہت خوبصورت لگتا ہے اور سب چیزیں اسے حسین لگتی ہیں لیکن ایک مقررہ حد پر جاکا اس کا قد و قامت اس کی قوت سب کچھ رک جاتا ہے پھر بڑھاپے کا یعنی زوال اور انہداد کا وقت آتا ہے تو اب امدہ سے امدہ ہے کہ زائے کھائے لیکن اس میں نہ افضائش ہوگی نہ وہ اپنے زوال کو روک سکے گا چاہے وہ کچھ کر لے وہ بڑھاپے کو روک ہی نہیں سکتا اپنی کمزوریوں کو بھی ان بڑھاپے کی نہیں روک سکتا کیونکہ ہر چیز کے تہشدہ اندازے سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ان سے کوئی چیز تجاوز نہیں کر سکتی غرض یہ کہ اس دنیا کی ہر چیز زوال پذیر ہے جو چیز پیدا ہوئے وہ فنا بھی ضرور ہوگی لہٰذا دنیا کے مولد دولت یا اس دنیا کی زندگی پر کبھی گھمنٹ نہیں کرنا چاہیے ہر چیز فنا ہونے والی ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو بارش کے پانی سے تجبیح دیئے کہ نباتات ہری پری اور خوبصورت ہو جاتی لیکنین کی یہ خوبصورتی آزی اور فانی ہے اس طرح انسان کو دنیا کی زندگی بھی بہت خوبصورت پرکشش لگتی لگ رہی ہوتی ہے لیکن دنیا کی ہر چیز فانی ہے ہر چیز ختم ہو جائے گی تو آیت نمبر 45 میں آپ کا Q&A اس آیت میں دنیا کی زندگی کو بارش کے پانی سے کیوں تجبیح دیئے کون بتائے گا دنیا کی زندگی کو بارش کے پانی سے کیوں تجبیح دیئے ابھی پوری تفسیر سن لیا آپ نے بسم اللہ کون جواب دے گا اس میں کہا گیا کہ جس طرح بارش کا پانی جو ہے وہ ٹیمپوری طور پر فصلوں کو ہرا ہرا کرتا ہے ہریانی لاتا ہے آنکھوں کو بھلا لگتا ہے اسی طرح یہ دنیا بھی جو ہے وہ عارضی جگہ ہے اور ہمیں عارضی طور پر بری لگتی ہے لیکن آخر میں ہر چیز پناہ ہو جائے گی جی جزار مانی عیقی اللہ بری قیدی جی بسم اللہ کہ جیسے دنیا کی تندگی جیسے پادر جیسے بارش پاتی ہے پانی جیسے پادر پانی جیسے پادر پانی جیسے پادر پانی تو ہر چیزавے ساب کس میری پر دیو Evangelii لیکن جیسے اناج جا جارے جائے اور ہم لوگ جو کھاتے اناج جو تو بارش کے پانی چیز باریش کے پانی رحمت پانی سوب اور اس کے علاوہ ہم نے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہوایں آتی ہیں ہوایں دیکھتے ہیں تو ہوایں سے ہوایں آتی ہیں تو اس کے اڑاتی پیٹی جیسے ہوایں بلکل یہ سب آرزی یہ سب آرزی ہوتا ہے چیز پر قدرت رکھتا ہے بلکل یہ سب آرزی چیزیں بابا یاکی بارک اللہ فیق ماشاءاللہ دو لوگوں نے پاٹیسپیٹ کیا بڑا اچھا تو اس آیت میں دنیا کی زندگی کو بارش کے پانی سے تشبیح کیو دی گئی جس طرح بارش دیکھ لیتے ہیں کیو اے نے جس طرح بارش کے پانی سے نباتات ہری بری اور خوبصورت ہو جاتی ہے لیکن ان کی یہ خوبصورتی آزی اور فانی ہوتی ہے اسی طرح سے انسان کو یہ دنیا کی زندگی بھی بارش کے پانی کی طرح بہت خوبصورت اور پورکرشل اگر پورکرشش لگ رہی ہوتی لیلالتی خیتوں کی طرح لیکن دنیا کی بھی ہر چیز فانی ہے اور ایک دن ختم ہونے والی ہے سبحان اللہ سورت القحاف اسی لیے تو جمعہ کو پڑھتے ہیں اور اتنا اس کا عجر ہے آیت نمبر 46 سورٹو ورٹ کٹانسلیشن المالو والبنونہ المالو مال والبنونہ اور بیٹے اور بنون جو ہے بنی کی جمعہ ہے ٹھیک ہے نا ابن بنی کہتے ہیں نا تو بنون بیٹے کی جمعہ ہے والبنونہ اور بیٹے زینتو زینت ہے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی والباقیاتو اور باقی رہنے والی ہے السالحاتو نیکیا خیرن بہتر ہیں اندہ پاس رب رب کا آپ کے اندہ رب کا آپ کے رب کے نزدیک ثوابن ثواب کے اعتبار سے و خیرون اور بہتر ہیں عملہ امید کے اعتبار سے رننگ ٹرانسلیشن آیت فورٹی سکس صورت رکاف مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہے اور نیکیا جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں یہی چیز باغوالوں کے خصے میں اللہ تعالی نے بتائی کہ مال بھی اس کا باقی نہیں رہا اولاد بھی جب کھیت جو ہے اجڑ گیا عذاب آیا تو وہ بھی کام نہ آئے اس کا جتہ اس کے بیٹے اس کی اولاد جس پہ فقر تھا کچھ بھی کام نہ آیا تو المالو والبنونا زینت الحیات الدنیا یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی اور زینت ہیں تو یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہیں ونہ آپ کے پروردگار کے ہاں باقی رہنے والی نہیں کیا ہی ثواب کے لحاظ سے بہتر ہیں اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی باقیات سالحات یہ مال اور دولت اور بیٹے وغیرہ انسان کے لئے دلچسپی کا سامان ضرور ہیں لیکن ان چیزوں پر ایسا فریفتہ نہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو رخروی زندگی کو ہی بھول جائے اور انہی چیزوں پر تکیا کر بیٹھے بلکہ ایسی چیزوں پر امید واپس تا رکھنی چاہیے جو فنا ہونے والی نہیں بلکہ رہنے والی ہیں اور وہ اس کے نیک عمال ہیں جن کے بدلے بھی بہت اچھا ملے گا نیک عمال کا بدلہ بھی اچھا ملے گا اور ان پر توقع بھی لگائے جا سکتی ہے زندگی میں بھی آپ دیکھیں بعض دفعہ لوگوں کو بیٹوں پر بڑا ہوتا ہے آپ کیا دیکھ رہی ہیں آج کل کہ بیٹا ہے نا کچھ لوگوں کو بہت سارے بیٹوں پر بھی ہوتا ہے کہ ہماری تو ایک ہی بیٹی تمہاری تو اس پر بھی بہت میں نے دیکھا عورتیں جو فخر کر رہی ہوتی جیسے باغ والے کا ہم نے دیکھیا کہ میرے تو بیٹے ہی بیٹے ہیں میں نے بچپن میں بھی سنا تھا ایک خاتون میری امی کو بہت کہتی تھی کہ میرے تو بیٹے ہی بیٹے ہیں میری تو ایک ہی بیٹی ہے اور جو ہے مطلب ان کو یہ تھا کہ یہ تو بہت جیسے میرے پاس مال آئے گا بہت کام آئے گا یہ دنیا کی حقیقت ہے ہم عمومی بات کریں مطلب اللہ مر رہے ہیں مالہ سب کی بات نہیں کرتے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے تو اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے کہ وہ بیٹے کوئی کام نہیں آتے وہ بیٹے الگ یا تو کام آنا بھی چاہ رہے تھے تو وہ کہیں ان کو رسک کہیں اور ملتا ہے تو اپنے والدین سے دور کسی اور ملکوں میں کسی اور اسٹیٹ میں کبھی پڑھائی کے لیے کبھی اس کے لیے خود انہوں نے اپنے اتنے خراجات بڑھا لی ہوتے ہیں کہ جس والدین کو امید ہوتی ہے کہ بڑاپے کا ساتھی بنے گا مجھے تو کوئی فکر نہیں مجھے تو بچے کے گھر رہے لوں گی کھانا پینا رہنا سینا سب ملے گا تو وہ فیل ہو جاتے ہیں یہ آپ بھی دیکھ رہی ہیں میں بھی دیکھ رہی ہوں اور میں نے دیکھا ساتھ آٹھ 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 آ نونو بچوں والی ماں میں نے دیکھا پاکستان میں یہاں تو چلیں ہمارے نیوک میں تو بسوں ٹرینوں کا انتظام بہت اچھا ہے اور گورمنٹ ایڈ بھی بہت آتی ہے وہ بسوں میں جا رہی ہوتی ہیں ان کا برے حال ہے گاڑیاں ہوتی ہیں تو ایسی چیزوں سے تو تکیہ کر کے تکیہ لگانا ہی نہیں ہے انہی چیزوں پر تکیہ کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کبھی موت بھی امواد بھی ہو جاتی ہے شوہر بھی نہیں رہتے وفات ہو جاتی ہے اچھے بچے جو نیک ہوتے ہیں جو ماں باپ سے کرنے چاہتے ہیں وہ بھی نہیں رہتے ہیں ایک خاتون کو میں جانتی ہوں دو بیٹے ہیں شوہر کا انتقال ہوگا جب بیٹے بڑے ہیں ان کو پڑھا لیکھا لیا تو کہہ رہی ہے میں جاب چھوڑ دوں گی سچا واقعہ بتا رہی ہوں ہمارے ساتھ جدہ میں ہوتی ہیں تو ایک کے بعد پتہ نہیں کون سا ہائیوے یمبو کا وہاں ان کے دونوں بچوں کا اسی ہائیوے پہ ایکسیڈنٹ ہو گئے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں ایک کے بعد منگ نہیں کرنے جاتی تھی کر کے آتی تھی بات پکی تو ایک بیٹے کا انتقال پھر دوسرے کا تو بات دفعہ امواد بھی ہو جاتی بعض دفعہ ہدایت بھی پہ بھی نہیں ہوتے بچے تو تو انسان اللہ تعالیٰ کو آخری زندگی کو بھولی نہ جائے انہی چیزوں پر تکیہ کرے اپنے ریسورس پر اپنے اولاد پر اپنی نفری پر اپنے جتے پر تکیہ کر کے نہ بیٹے بلکہ ایسی چیزوں پر امید واپس بسا رکھنی چاہیے جو فنا ہونے والی نہیں جو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے بلکہ باقی رہنے والی ہیں وہ اس کے نیک عامل ہیں جن کا بدلہ بھی بہت اچھا ملے گا اور ان پر توقع بھی لگائی جا سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر حب علیہ حضرت ابو رہ رہا بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا مجھے پوری کائنات کے مل جانے سے زیادہ پسند ہے ٹھیک ہے مجھے پوری کائنات سے زیادہ پسند ہے یا پھر حضرت ابو رہ رہا جو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے سوائے تین عامال کے وہ منقطع نہیں ہوتے صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نیک بیٹا جو اس کے لئے دعا کرے ٹھیک ہے تو یہ باقی رہنے والے اس کے علاوہ ابو سعید خدید عدیانہو سے بھر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ احمد کی روایت ہے باقیات السالحات کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو کسی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کسی نے کہا اللہ کے رسول وہ باقیات السالحات کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کسی نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبیر تحلیل تسبیح تحمید اور لا حول ولا قوت الا باللہ تکبیر اللہ عبر تحلیل لا الہ الا اللہ تسبیح سبحان اللہ تحمید الحمدللہ اور حوکلا لا حال ولا قوت اللہ بلہ چلیں بتائیں تکبیر کیا ہے سب ایک ساتھ بولیں تکبیر اللہ اکبر تحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تصبیر سبحان اللہ تحمید الحمدللہ حوکلا لا حال ولا قوت اللہ بارک اللہ اور حوکلا جو ہے وہ تو عرش کے خزانے کے نیچے عرش کا خزانہ آپ سے سب نے فرمایا ٹھیک ہے تو ایسی چیزوں پہ باقیات سوالیات یہ ہیں خیر اندہ ربکا ثوابا خیر ان آملا تو باقی رہنے والی نیکیاں اس ثواب کے لیے آسے بھی بہتر ہیں اچھی امیدے لگانے کے لیے آسے بھی بہتر ہیں تو سبحان اللہ والحمدللہ والاہ والاکبر اور تحلیل تقبی تحلیل تصبیر تحمید اور حوکلا اور انسان کے لیے نیک عامال کی داگ بیل جس میں بعض دفعہ انسان ایسے نیک عامال کی داگ بیل ڈال جاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد تک قیامت تک سبتا جارہا ہے والی ایسے کام ہوتے ہیں کہ اس کو سواب مل جاتا جاتا ہے کہ بعد میں مدتوں لوگ اس سے مستفیز ہوتے رہتے ہیں ایسے عمال کاجر اسے اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے جیسے کوئی شخص نے ایک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے کوئی دینی مدرسہ قائم کر جائے جب تک اس میں تعلیم اور تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا اس کا حصہ رزدی سواب اس کا ہمیشہ ہمیشہ سواب پہنچتا رہے گا یا کوئی رفاہ عمال کا کام کر جائے جیسے کون یا سرائے ہسپتال یا باغ یا کوئی اور چیز عام لوگوں کے فائدے کے لیے وقف کر دی جائے تو اس سے فائدہ ہوگا تو یہ اول باقیات السوالیات تو اب ہم جو ہے اس آیت کو جو ہے پانڈر کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تدبر نہیں کرو گے یا غور و فکر نہیں کرو گے تو اس پر تدبر کر لیتے ہیں پانڈر کر لیتے ہیں چلے اس پر غور و فکر مل کے پانڈر کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے فلا تدبرون کیا تم تدبر نہیں کرو گے غور و فکر نہیں کرو مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہے اور نیکیاں جو باقی رہنے والی وہ ثواب کے لیاسے تمہارے پروردگار کے ہم بہت اچھی اور امید کے لیاسے بھی بہتر ہیں یہ صورت الفقاف آیت فورٹی سکسٹی شیخ شنقیتی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں وہ آمالِ صالح جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے وہ الباقیاتُ صالحات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے آپ نے حدیثیں بھی دیکھ لی اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الباقیاتُ صالحات کون کون سے ہیں پانچ وقت کی نماز ہے نا سب سے پہلے کیا ہوگا نماز کا حساب لیں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اس کے فرض کتنے ہیں وہ کہیں گے کہ فرض میں کمی ہے تو کہیں گے سنت سے پوری کرو پھر کہیں گے کہ اب بھی فرض میں کمی ہے تو کہیں گے نوافض سے پوری کرو تو ہماری تو فرض نماز نہیں ماشاءاللہ سبحانہ میری آپ کی سب میں بھی اس میں شامل ہوں تو ہمیں چاہیے کہ پانچ نمازوں کو اول وقتوں میں پڑھنے بہت زیادہ کیونکہ اگلے وقت کا پتا نہیں کہ کیا ہو جائے ایک مومٹ ہوئی اور آئیسیو میں چلی گئی اور موت کے قریب ہو گئی سب کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ بچائے ناغانیوں سے لیکن ہمیں نہیں پتا اگلی گھڑی ہم زندہ بھی رہتے ہیں کہ نہیں تو کم از کم موت آنی ہے تو اول وقت میں پڑھ لی تو نماز تو ہماری ہو جائے گی اور گواہ بن جائے گی کہ نماز پڑھ کے سوئیے ہے نا ٹھیک ہے نا نماز پڑھ کے پڑھنے کے بعد موت آئی ہے تو اول وقتوں میں پڑھ لینا چاہیے اول وقتوں کی نمازوں کا بہت ثواب ہے بہت عجر ہے پھر ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران انتظار کرنا تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں مومن ہوتے ہیں ان کی تو ریلی روٹینی پانچ نمازوں کے ادگر گھومتا ہے کہ میں یہ نماز پڑھ کے یہ کام کرلوں گی یعنی بزار بھی جاتے ہیں تو ان کا نمازوں کا ٹائم کا دھیان لگتے ہیں نکاح بھی ہوتا ہے شادی بھی ہوتی ہے پارٹیز بھی ہوتی ہے حقیقہ خوش بھی ہو نماز کا وقت یہ کام میں نماز سے پہلے یہ کرلوں گی یا کرلوں گا نماز کے وقت بعد یہ کرلوں گا وہ کرلوں گا پھر وہ چارشت اشراق اور تحجد مجھے پتا ہے کہ اب بہت سی بہنیں بیٹھی نہیں ہیں سب لوگ ماشاءاللہ پڑھتی ہیں اور پھر صبح شام کے اسکار ضرور پڑھیں اب مجھے پتا ہے ابھی آپ اثر کے بعد بھی اسکار پڑھیں گی ویا کنستہ ہی نہیں ہے بہت سی کتابیں آپ کے پاس ہے تو یہ تو آپ کو ایک دفعہ صبح شام کے اسکار پہ ہم نے بہت سی حدیثیں دکھائی تھی سکرین پہ بھی آپ نے دیکھی تھی ہم نے پڑھی بھی تھی کہ یہ تو جیسے ایک ڈھال کا کام کرتے ہیں نا صبح شام کے اسکار تو بیماریوں سے بچاتے ہیں پریشانیوں سے کہ اس میں دعائیں ایسی ایسی ہیں نا قرآنک بھی ہیں اور جو ہے مسنون دعا بھی ہیں جو آپ صاحب نے سکھائی ہے اللہ کے نام سے کوئی چیز مجھے آسمان و زمین میں نقصان نہیں پہنچاتی وغیرہ وغیرہ آپ تو سارے اسکار پڑھتی ہیں آیتر کسی پڑھتی ہیں پھر اس میں استغفارات بھی پڑھتی ہیں جو ہے سید الاستغفار بھی پڑھتی ہیں تو وہ ایک ڈھال بن جاتے ہیں انسان کے لئے جو ہے پریشانیوں سے غموں سے اور کوئی ناغانی آفتوں سے کیونکہ وہ دعا 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 بھی ہوتے ہیں نا اسکار تو اللہ تعالی کی پناہ میں آ جاتے ہیں پھر قرآن کی تلاوت بہت اچھی ہونی چاہیے پچھلا درست ہمارا اسی صورتل کا آپ نے تلاوت کے آداب بھی ہم نے پڑھے تھے کہ کس طرح پڑھنا ہے سمجھ کے غور سے تدبر کر کے اس پر عمل کرنا ہے پھر مخارج بھی صحیح ہونا چاہیے زبر زیر پیش کسرا فتح دھما بھی صحیح ہونا چاہیے کیونکہ وہ زبر زیر پیشی غلطی سے بھی مطلب بدل جاتا ہے ٹھیک ہے نا مختلف کاریوں کو سننا ہے اور تو اس کی تلاوت کا حق کا تلاوتی یہ ہے کہ ایک ایک الفیبیٹ ایک ایک حروف تحجیر کے حق ادا کرنا ہے ہا بھی نکلنا چاہیے خوا بھی غین بھی سب کچھ اچھا نکلنا چاہیے پھر عمل بھی ہونا چاہیے ونہ تو قرآن پڑھ کے اور اس پر عمل نہ کریں تو علم جو ہے عمل کے بغیر تو بیکار ہے بالکل بیکار ہے اور صورت جمعہ میں آپ نے پڑھایا کہ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ اسفار بوجھ گدھے پہ ہم نے جو ہے بوجھ لاد دیا گدھے کو پتا ہی نہیں کہ مجھ پہ زافران لادی گئی ہے مجھ پہ سونا لادا گیا تو ویسے ہی ہے تو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر ہمارے جو ہے عمل میں آئے گا نا جب اور یہ ہم پہ ہستے کہ یہ اتنی اچھی کتاب ہے قرآن اتنی اچھی تعلیمات ہیں لیکن مسلمانوں کو پڑھنا تو آتا ہے اس کے مطلب بھی نہیں پتا ہوتے اکثر ایسا ہے نا میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں زیادہ تر لوگوں کو ناظرہ ناظرہ ہی پڑھے ہوتے ہیں مطلب بھی نہیں پتا ہوتا ہے ایسے حلقوں میں بلاؤ تو بھی بھی آپ دیکھیں کتنے ہیں جبکہ دورہ قرآن میں پچیس تیس تک پہنچ جاتی ہیں قواتی نا تو آنا چاہے تو سو بھی ہو سکتی ہو تو ایک ایک بین دس کا ٹارگٹ لگ رہے کہ پوری دنیا سے دس کو لائیں گی ورنہ ریکارڈنگ پہ ڈال دیں آپ ریکارڈنگ ان کو بھیجے ٹائم اگر میٹ نہیں کرتا ہے تو ورنہ تو زوم پہ تو ورلڈ اوور سے لوگ آ سکتے ہیں تو حق کا تلاوتی اس ادا کرنا ہے اور پھر یہ کہ جتنا قرآن سے زیادہ جڑیں گے جتنا قرآن کو پڑھیں گے تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوں گے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی کیا کرنے کے کام ہے کیا نہیں کرنے ہیں پتہ چلے گا قرآن تو نور ہے ہدایت ہے روشنی ہے زابطہ ہے حیات ہے لوگوں کی موتاجی نہیں رہے گی کیا کرنا کیا نہیں کرنا سب پتہ چلے گا اس میں اور پھر کرائیٹیریا ہے اسی لئے اس کو فرقان کہا گیا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے صحیح اور غلط بتانے والی چیز ہے جھوٹ اور سچ کو بتانے والی چیز ہے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں حقوق اللہ اللہ کے حقوق ادا کرنے نماز اچھی وزو غسل تیمم جنابت کا غسل طہارت نماز پانچ وقت پڑھنی ہے اور جو جو اللہ نے کرنے کو کام کہے وہ کرنا ہے اور جس سے منع کیا ہے اسے رکھنا ہے اسے کل آپ نے آگی پچھلے دس میں سارا ہم نے پڑھا تھا حرام والا حال میں فرق کرنا ہے متشابہات اور جو موقعات آیتیں ہیں ان پر ایمان لانا ہے جتنے سارے اللہ کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ہے تو حقوق العباد دیکھنا ہے حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ اپنی شانے قریمی اور رحیمی سے معاف بھی کر دیں گے وضو میں اطارت میں کسی آیت میں کسی رکت میں کمی ہو گئے سجدہ سوکر لیا تو میرا یہ مطلب نہیں کہ ہم غلطیا کریں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے تو ابہ کرے تو اپنے حقوق تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے معاف بھی کر دیں گے لیکن حقوق العباد جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا وہ معاف نہیں ہوں گے تو آپ غیبت ہے اگر میں کر لیتی ہوں میں اور آپ تو کس کس کو ہم کہنے جائیں گے کہ بھئی مجھے معاف کر دوں میں نے تمہاری غیبت کی اگر وہ دین پہ ہے تو وہ تو بہت اچھے سے معاف کر دے گی ٹھیک ہے دین پہ نہیں ہے اس کو یہ بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خوکلی بات تو وہ تو برہی منا لے گی اچھا تو کمر پہ ہاتھ رکھ اور ٹون بدل کے اچھا تو میری غیبتیں کرتی ہے اچھا تو بیچارے مطلب لا علمی جن کو ہے آج کل تو کلم عام ہو گیا سب کو علم ہے کوئی لا علم نہیں ہے کلک کلک کے چکر میں آپ کو سارے سوشل میڈیا پہ سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تمام چینلز پہ تمام جگہ جو ہے انسٹرگرام ہو فیسبوک ہو جو بھی ہو جتنے بھی ہیں سب جگہ آ رہا ہوتا ہے تو حقوق و لبات کبھی بھی معاف نہیں ہوگا کسی کی غیبت کی کسی پہ سلینڈر کیا کسی کی باتیں بنائیں کسی کی بیزت کی کچھ بھی کیا کسی پہ فخر جتایا کسی کو عزا پہنچائی اپنی بات سے فخر جتا کہ من اور عزا من ہوتا ہے کسی کو دے کے جتانا کہ میں دیتی ہوں تو تمہارا خرچ چل رہے وہ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے غریب لوگ ہیں ایسے فقراء ہیں کہ ہم ثواب ہمیں اللہ تعالی کا معنی دے رہا ہے صدقہ کا خیرات کا زکاة کا تو ان کو بالکل نہیں جتانا چاہیے کیونکہ ایسی صدقے ایسے زکاة ایسی خیرات ایسا ڈونیشن اس کا کوئی عجر نہیں ملتا وہ حبیتت عامالوں وہ عامال جو ہے ضائع ہو جاتے ہیں تو حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں ہوگا جبکہ اب تک بندہ نہ معاف کرے تو ہم ایسی چیزیں کیوں کریں کہ وہ جو ہے پھر قیامت کے روز ہماری نیکیوں سے وہ کٹا جائے سارا یہ ہوگا نا کہ وہاں سے بھی کٹے گا اور پھر یہ کہ گناہ بھی ہے اس کا بھی جواب دینا ہوگا تو یہ اس پہ تو کافی لمبا درس ہو سکتا ہے تو والباقیات و سالحات پانچ وقتی نماز ہیں اس کے لئے نوافل بھی پڑھ لیجئے صبح شام کے اسکار ضرور کریں ابھی اثر کے بات بھی کریں گی اور کیونکہ اب تو دن چھوٹا ہو جا رہا ہے ہماری تو اب اثر اور مغرب کے درمیان بھی ٹائم نہیں ہوگا تو بہت اچھا وقت ہوگا اسکار کریں اگر کچھن میں کام ہے ڈینر ٹائم اہلی ڈینر ٹائم ہے آپ کے ہاتھ تو اپنی زبان کو تر رکھیں کوئی کوئی نہ کچھ نہ کچھ ذکر کرتی رہے ابھی آپ نے پڑھی تیسرا کلمہ اور سارا تکبیر اور تحمید اور تسبیح اور تحلیل اور وہ سارا حقوق اللہ دا کریں حقوق العباد میں کمی نہ کریں کیونکہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیں گے حقوق العباد بندوں کے حقوق جب تک بندے کے ساتھ زیادتی وہ ظلم آز زیادتی وہ نہیں معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے حقوق العباد میں گھر بچے شوہر والدین بھائی بین سسرالی رشتہ دار نند جٹھانی دیورانی بھاوج ہماری سارے رشتہ دار سب آ جاتے ہیں مسلمان بھی آ جاتے ہیں جن کے ساتھ اب مسجدوں میں جاتی ہیں حلقوں میں جاتی ہیں ان کا حقوق بھی آ جاتے ہیں ہمارے دین میں تو مسافر کے بھی حقوق ہے ہے نا زوی القربہ والی اتامہ والمساکین وابنی سبیل وسائلین وفرقہ میرے خیال ہے میں اینڈ کرتی ہوں اس سے والباقیہ تو سالت وہنا ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے ٹھیک ہے تو حقوق اللہ بعد جو ہے معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا تو ضرور اس کو لوگوں کو نہ تقلیف پہنچائے لوگوں کو ان کے حقوق ادا کرے اور بچوں کے خاص طور پر بچوں کے معاملے میں تو ایک بچے کے سامنے دوسرے بچے کی تعریف نہ کرے اس کا کانفیڈنس ہم ختم کر دیتے ہیں وہ کہیں اور اگر پڑھائی میں نہیں اچھا ہے اچھے رینک نہیں لارہا تو کہیں اور وہ آپ کے لئے صدقہ اجاریہ بن جائے گا ہر ایک کو الگ الگ کپیسٹی میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہر ایک کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے خوبیہ دیئے وہ کہیں آپ کے لئے اور نفع کے کام صدقہ اجاریہ والے کر لے گا اب ہمیں سبق کیا سکھا لیسن ٹو پانڈر یہ سب اعمال کرنے والے کے لئے باقی رہیں گے لیسن ٹو پانڈر اور دنیا کی زینت کی طرح ختم اور زائل نہیں ہونے والے اور نہیں اور اس لئے بھی کہ ان کا وقوع صالح اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہوا ہے اللہ کی رضا کے کام ہے نا پانچ نمازیں ہو گئی اور جو ہے صبح شام کے اسکار ہو گئے قرآن کی تلاوت ہو گئی ساری تسبیعات ہو گئی جو بھی ہم نے دیکھ لی تقبیر تحلیل تسبیع ساری حمد وغیرہ تو یہ اعمال کرنے والے کے لئے اگر ہم کریں گے تو باقی رہیں گے اور دنیا کی زینت کی طرح ختم اور زائل ہونے والے نہیں ہیں اور اس لئے بھی کہ ان کا وقوع صالح اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرتے ہیں نا اللہ کی رضا کے لئے ہوتا ہے اب اس کی مثال ایسی ہے کہ اتر کے دھبے غائب ہو جاتے ہیں لیکن اس کو اس کو خوشبو باقی رہتی ہے اسی طرح نیکی بھی غائب ہو جاتی ہے لیکن اس کے اثرات باقی رہتے ہیں اتر تو جو ہے دھبے غائب ہو جاتے ہیں لیکن خوشبو رہتی ہے آپ کے کپڑوں پر آپ کے جسم پر نا تو اسی طرح نیکی بھی غائب تو ہو جائے گی آپ نے کی کسی کو پیسے دیئے کچھ دیئے غائب ہو گئے لیکن اس کے اثرات باقی تک رہیں گے کچھ ایسے صدقائے جارے والے کام ہوتے کچھ ایسی نیکیہ ہوتی ہیں کہ آپ کے مندے کے بعد بھی قائم رہتی ہیں ابھی جو ہم نے مثالیں پڑھی ٹھیک ہے نا اور وہ آپ کو قیامت تک اس کا عجر ملتا جاتا ہے اور جو ہے ویسے بھی نیکیوں کے تو عجر ہے اور ہم مسلمان تو اتنے کچھ نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایک نیکی پہ دس نیکیوں کا ثواب ایک نیکیہ آپ کریں دس نیکیوں کا ثواب دے گا ہماری عمرے چھوٹی تو ہمارے عجر بہت زیادہ زیادہ ہے ٹھیک ہے نا لیلتل خدر بھی لیلتل خدر بھی ہمیں سی لیے ملیے کہ ایٹی فورس یا سے زیادہ کا ثواب مل جاتا ہے ہمیں ٹھیک ہے تو ہم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عجر بہت زیادہ لکھئے نیت بھی کرلی نا نیکی کی اور نہیں بھی کی تو ایک نیکی کا ثواب ایک گناہ کیا تو ایک گناہ لکھا جائے گا دس گناہ نہیں لکھے جائیں گے اگر کر لیں گے تب اس پہ عذاب آئے گا اور جب تک نہیں کیا سیفرادہ ہی کیا تو اس پہ کوئی سزا نہیں ہے لیکن اللہ کتنے مہربان ہے لیکن نیکی پہ ایک نیکی کر لی تو دس نہیں کوئی جتنا سزا تو یہ اس کو ہم نے ترانسلیشن کیا تھا the spots of perfume disappear عطر کے دبے تو غائب ہو جاتے ہیں but its fragrance remains لیکن اس کی خوشبو باقی رہتی ہے تو so the good deeds disappear likewise likewise the good deeds disappear اصل میں یہاں likewise بھی ہونا چاہیے likewise the good deeds disappear but its effects remain اسی طرح نیکی غائب ہو جاتی لیکن اس کے اثرات باقی رہتے ہیں اور عجر ملتا رہتے ہیں اس کو ہم فکس کر دیں گے اس کو likewise کر دیں گے so to does کو likewise کر دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اب آیت نمبر 46 میں بتائیے آپ لوگ کے اس آیت سے آپ نے اپنے عمل کے لئے کیا سکھا چلیں بسم اللہ کون بتائے گا جی آیت بھی سامنے جی آیت نمبر 46 سے میں نے اپنے عمل کے لئے کیا سکھا مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کیا کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو اپنے آپ کو کبھی غرور نہ کریں دوسرا کوشش کریں کہ اگر کچھ صدقہ جاریہ چھوٹا موٹا جو بھی کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بلکل نہیں جو ہمارے کل کام آئے گا جی جتا ہوسکی زبان کو ہمیں تر رکھنا چاہیے جی سائمہ آنٹی کو پورا کرنے دی جی ایک مہین اگواد جی بولیں سائمہ پورا کریں بعد یہ کیا یہ کہہ رہی تھی کہ اپنی زبان کو جی ذکر سے تر جی آپ بولے تھی سائمہ جی جی آپ کے آواز چلی گئی سائمہ جی آپ کے آواز چلی گئی جی جی آپ کے آواز چلی گئی جی چلیں جی آم جی آمنا آمنا continue جی میں بلکل کہ ہمیں کوشش کرتے ہیں اور مرشلہ سے فخر و غرور اور تکبر غرور تکبر سے منا چاہیے اسلام میں منا ہے باتنی بیماریہ جیسے حسد جلن بغش قوڑن باتنی بیماریہ تو یہ سب منہ کیا کہ غرور تکبر یہ سب منہ کیا کہ شیطان کا عمل تھا کیونکہ شیطان نے بھی جب غرور تکبر کیا تھا تو اس سے یعنی کہ جب شیطان نے بھی بہت غرور تکبر کیا تھا تو وہ شیطان پہلے بہت عبادت کرتا تھا جنہوں میں سے جنہوں میں سے جنہوں میں سے کر دیا گیا جی رجیم اس کو رجیم قرار دے گیا اپنی اس کو سجدہ بھی نہیں کیا تھا اپنی اس کو سجدہ بھی نہیں کیا تھا کیونکہ وہ شیطان بغوروں کیا تھا آیت نمہ 46 آپ دیکھ لیتے ہیں اس آیت بیبار کرنا پہل ایت آکر لگے آیت نمہ 46 اس آیت سے آپ نے اپنے عمل کے لئے کیا سکھا جواب میں نے اپنے عمل کے لئے یہ سکھا کہ مال اور بیٹے صرف دنیا کی زندگی کی رونک ہے آخرت میں یہ چیزیں انسان کو فائدہ نہ دیں گی اللہ یہ کہ ان کو دین کے کاموں میں لگایا جائے تو ہم اپنے گھر بچے مال سب کو دین کے کاموں میں لگائیں صرف نیک عمالی انسان کو آخرت میں فائدہ دیں گے آخرت کے دن کی حسرت سے بچنے کے لئے مجھے نیکیوں میں سبقت کرنی ہے آگے بڑھ جانا ہے جیسے اپورچونٹی آئے کسی نے فون کیا دی یہاں صدقہ دے دو یہاں چلو یہاں نیکی کر دو تو ابھی میں سوچوں گی دیکھوں گی نہیں وہ وقت نکل جائے گا فوراں نیکیوں میں سبقت کر جائیں سبقت کر جائیں بازی لے جائیں جلدی سے آگے بڑھ جائیں وہ کام کر ڈالیں تو یہی باقی رہنے والی نیکی ہمیں تمام نمتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا ہے چلیں وہ فور فلائٹ پھر سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پکا ہو جائے اور آپ نے لے بھی لیے چلیں ہم جلی سے دیکھ لیتے ہیں وہ آمال پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لیے سے تمہارے پرودگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لیے سے بہت بہتر ہیں اور وہ آمال سوالے جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے وہ ہے والباقیات السوالہات یعنی والباقیات السوالہات پانچ وقت کی نماز ہم جو ہے نفری نمازیں بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں چاش اشرار تحجد صبح و شام کے اسکار اور فجر کے بعد اثر کے بعد ویسے بھی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھنا چاہئے قرآن کی تلاوت بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہئے جسے تلاوت کا حق ہے حقوق اللہ ادا کرنے ہیں حقوق العباد ادا کرنے ہیں حقوق اللہ تو اللہ تعالی اپنی شان کریمی رحیمی سے کچھ رہ بھی گیا تو ماف کر دیں گے اس کا مطلب نہیں کہ وضوط امت امم تارت یا نماز میں گڑھ بڑھ کرے ایسا نہیں مطلب ہے اگر ہو جاتی ہے تو اللہ اپنی شان کریمی رحیمی سے ماف کر دیں گے لیکن حقوق العباد جب تک ماف نہیں ہوگے جب تک بندہ ہمیں ماف کرے گا کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ظلم کیا اور اس کی حق تلفی کی ہے تو اور والباقیاتو صالحات جی یہ تو ہو گیا ہمارا پھر یہ سب عامال کرنے والے کے لئے باقی رہیں گے اور دنیا کی زینت کی طرح ختم اور زائل ہونے والے نہیں ہیں جیسے کہ آیت میں پڑھا کہ دنیا کی زینت تو زائل ہو جائے گی ختم ہو جائے گا دنیا کا عامال اس لئے بھی تو یہ سب عامال کرنے والے کے لئے باقی رہیں گے اور دنیا کی زینت کی طرح ختم اور زائل ہونے والے نہیں اور اس لئے بھی کہ ان کا وقوع صالح اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہوا ہے والباقیات السالحات تو اتر کے دبے غائب ہو جاتے ہیں لیکن اس کی خوشبو باقی رہتی ہے اسی طرح نیکی بھی غائب ہو جاتی ہے لیکن اس کے اثرات باقی رہتے ہیں تو اس پارس آف پرفیوم ڈسپیر بٹ اس فرگرنس ریمینز لائک وائز دا گوڈ ڈسپیر بٹ اس ایفیکٹس ریمین چلنے شاہم اس پہ اینڈ کرتے ہیں سبحانہ ربی کا رب العزتی ٹائم بھی اپ ہو گیا سبحانہ ربی کا رب العزتی اما یسفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلین و تب علینا انکا انتا تواب رحیم بارک اللہ فی علمک و ملک ورسککم ووقاتکم وآلکم ومالکم آمین یا رب العالمین اللہ ما وقفنی لی ما تحبو وطر دعا سب لوگ بولے یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جسے تو محبت کرتا ہے جو راضی ہوتا ہے جو قرآن سے ہم سکھتے ہیں حدیثوں سے ہم سکھتے ہیں ان حلقوں میں تو قرآن و حدیث پہ سنت پہ چلنے والے ہم بن جائے اور وہ حمل کریں جو اس کی توفیق دے اللہ جسے اللہ محبت کرتے ہیں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور جنت کا حصول ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبانک اللہ و بحمدکا نشد اللہ الہ الا انتا اچھا ہمارا اس آیت تک تو ہم پہنچے نہیں لیکن بدھ کو ہم جو ہے ابھی وہ آگلی آیت آ رہی تھی تو آیت نمبر 47 کے بعد ہماری آگی 49 تو اس پہ ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ اس کو ہم پہلے ہی کر لیں گے 49 کو تو ضرور آپ سب کو بولیے زیادہ زیادہ لوگوں کو بتائیے گا تو پورا ایک ٹاپک جائے گا آیت نمبر 49 صورت القاف پہ جس میں ہے نا کہ اعمال نامہ سامنے رکھ دیے جائیں گے پس تو دیکھے گا کہ گناہ گار اس کی تحریری سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری خرابی یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا گناہ بغیر گھیرے کے باقی نہیں چھوڑا یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی اور سب کو لکھ لیا سب کو انہوں نے موجود پایا اس کے اندر ٹھیک ہے جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے تو یہ والی آیت پہ ہم پورا ٹاپک جائے گا پورا مضمون ہے ہمارا زدہ زدہ لوگوں کو بولیے اور خود بھی جو ہے آغا نہیں کیجئے گا مجھے پتا ہے آپ لوگ نہیں کرتی ہیں ٹھیک ہے چلے انشاءاللہ آپ لوگ کو کوئی بات رکھنی ہو تو رکھیں ورنہ میں انڈ کرتی ہوں اور پھر بود کو انشاءاللہ ہم حاضر خدمت ہوں گے ٹاپک کے ساتھ آیت نمبر 49 پورا ایک ٹاپک ہے آپ کا